بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اندازہ کر لیجئے صرف ایک لمحے کے لیے جو اس وقت فخر زمان کے ساتھ ڈی کوپ نے کیا یہی کام اگر کسی بھی وجہ سے روہد شرمہ کے ساتھ ہوا ہوتا جس نے تین ڈبل سنچریاں سکور کی یا یہی کام ورات کوہلی کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے بھارت میں کیا طفان مچا ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آئی سی سی کو انہوں نے گھٹنوں پر گرایا ہوتا کیسز دائر کی ہوتے اپیل دائر کی ہوتی اور اس کے بعد پوری دنیا میں طفان اٹھا کر وہ ثابت کرتے کہ ہم بھارتی آگے ہیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے فخر زمان کے ایشو پر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو تفصیل اس میں بتا دیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ حالیہ ویرات کوہلی اکیلے شخص کے سٹینڈ کے بعد آئی سی سی نے رول چینج کر دیا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں پورے میڈیا نے بھی ان کے ساتھ نہیں دیا لیکن صرف چونکہ وہ بھارتی کپتان تھا اس میں نوٹ آؤٹ کہ وہ بہت بڑا کھلاری ہے آپ اندازہ کریں آج سے کچھ عرصہ پہلے کرکٹ میں ایک قانون تھا کہ اگر آپ نے بیٹسمن کو گیند کی ہے اور وہ ڈائریکٹ جا کر اس کے پیٹ پر لگتی ہے اس کے بعد اگر آپ ریویو کرتے ہیں اب جب ریویو میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ گیند تو وکٹ کو جا کر لگ رہی ہے لیکن کچھ حصہ اس کا بیلز سے اوپر ہے تو وہ چونکہ امپائرز کی کال ہوتی تھی تو اس کو آؤٹ نہیں دیا جاتا تھا اب ویرات کوہلی نے کھلگر تنقید کی آئی سی سی پر انہوں نے بی سی سی آئے کو کہا کہ آپ جائیں اور آئی سی سی کے آگے یہ سجیشنز رکھیں کہ اگر ہم کوئی بال کرتے ہیں اور وہ ڈی آر ای سسٹم کے اندر جب بیلز کو لگ رہا ہے چاہے اس کے ٹپ کیوں نہ لگ رہی ہو تو آؤٹ آؤٹ ہونا چاہیے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ بیلز سے نیچے بال کا ففٹی پرسن حصہ اگر ہوگا تو پھر آؤٹ قرار دیا جائے گا ادروائز نہیں اب ویرات کوہلی نے سٹینڈ لیا ویرات کوہلی کے بہت زیادہ توفان اٹھانے کے بعد بی سی سی آئی گیا انڈین کرکٹ بورٹ انہوں نے آئی سی سی کو کہا کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اس کو آؤٹ قرار دے کسی صورت اس کو ریورس نہیں ہونا چاہیے آئی سی سی نے نیا قانون بنا دیا اس کے مطابق اب بیلز پوری تک آپ آؤٹ لے سکتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے آپ کو آؤٹ نہیں ہے تو بیلز کے اوپر اکر بال کا مور دن 50% حصہ رہتا ہے تو پھر جا کر آپ اس کو آؤٹ نہیں یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ ویرات کوہلی کی وجہ سے آئی سی سی نے اپنا پورے کا پورا قانون ہی بدل ڈالا کیونکہ وہ شخص کھڑا ہوا اس کے پیچھے اس کا کرکٹ بورٹ کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے فیصلہ بدلوا دیا اب دو ہزار اکیس میں آئندہ کے بعد آپ کو یہ نیا قانون نظر آئے گا یہ قانون بدلوانے والے دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان میں ایک نام آتا ہے عمران خان کا یہ دیکھیں کہ تھرڈ امپائر نیوٹرل امپائر لانے والا کون تھا عمران خان اس وقت پاکستان تکڑا تھا کرکٹ بورٹ کھڑا ہوا کرتا تھا اس وقت ہماری دنیا کے اندر پوزیشن یہ نہیں تھی اب آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں قانون کیا کہتا ہے ایک منٹ کے لیے آپ یہ عجیم کر لیں کہ فخر زمان نہیں کھیل رہا ہے شکردون کھیل رہا ہے ورات کوہلی کھیل رہا ہے یا پھر روحید شرما کھیل رہا ہے اور وہاں پر صورتحالی ہوتی ہے کہ آخری عور میں آپ کو تیس کے قریب رن چاہیے ہوتے ہیں اور وہاں پر ایون کے پھر بھی شاید جیت نہ سکتا پاکستان چانسز یہ تھے کہ دس فیسے چانسز ہے کہ پاکستان جیت سکتا لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو سکتا تھا کہ پاکستان پوری طرح قریب پہنچ جاتا اور فخر زمان اپنی کم از کم ڈیول سینچری کرتا اب جو آئی سی سی نے دوہزہ سترہ میں اپنا لا اپ ڈیٹ کیا تھا اس کے مطابق فورٹی ون پوائنٹ فور میں یعنی جو کلاوز ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کلیرلی کہ اٹس انفیر آپ کوئی بھی فیلڈر اگر وہ کسی بھی وجہ سے فیک فیلڈنگ کرتا ہے یعنی وہ فیکنگ کرتا ہے یا وہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی بھی کرکٹ کے پلیئر کو بیٹس مین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کوئی بھی چاہے وہ وکٹ کیپر ہو کوئی اور بولر ہو یا کوئی بھی ہو تو یہ بالکل بھی لاؤ اس پر اپلائے ہوتا ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اس میں ہوتا یوں ہے کہ امپائر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیا صورتحال ہوگی ایسی صورتحال کے اوپر آپ بیٹس مین کو اگر وہ آؤٹ ہوتا ہے تو آپ آؤٹ قرار نہیں دیتے کہ وہ بال کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی یعنی آپ سمجھ لیں کہ پوری طرح تقریباً ساتھ اند پاکستان کو مل سکتے تھے اب پرابلم کیا آتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ جب مرلی دھرن کی بات آئی تو رانہ ٹونگا کرکٹ ٹیم لے کر اسٹریلیا سے گراؤنڈ سے باہر ہی چلا جاتا ہے کیوں وہ جاتا ہے باہر وہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈگنٹی ہٹ ہوتی ہے ہم نے سعید اجمل کو کھو دیا پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا دنیا کا بہترین کرکٹ بولر آپ اشوین کو دیکھ لیں اس کی باڈی کا خم دیکھ لیں اور آپ سعید اجمل کو کھڑا کر لیں کیوں کیونکہ سعید اجمل ٹربل کریٹ کر رہا تھا پوری دنیا کے لیے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے یا تو محمد آصف محمد آمیر جب چونکہ انڈیا نے ورلڈ کپ جیتنا تھا انہوں نے ان کو فسایا یہ فس گئے کیونکہ یہ خود بکے ہو پہتے دوسروں کو کیا کہنا جب آپ خود بکنے کے لیے تیار کیا پوری دنیا کے اندر جوہا نہیں ہوتا آپ کی پوری کی پوری آئی پی آل فکس ہوتی شاید ہی کوئی میچ ایسا پوری دنیا کے اندر ہو جس کا پارٹ یا کچھ حصہ نہ بکا ہوا اگر اس دن آمیر آصف نہ پکڑے جاتے تو ساری دنیا یہی سوچتی کہ جو نو بال سوئی تھی وہ ریال اور جینین تھی تاریخ اس کو یاد بھی نہ کرتی اسی طرح بہت سارے ایونٹس ہیں سیریسان کو دیکھ لیں آپ دیکھ لیں انہوں نے دھونی کو بچانے کے لیے انڈیا کی پوری کی پوری کرکٹ ٹیم آئی پی آل کے اندر فرنچائز کو ڈسمس کر دیا لیکن دھونی کو بچا لیا یہ بورڈ کی پاور ہوا کرتی ہے اب فخر زمان کے بارے میں سمجھ لیں آج آپ کھڑے نہیں ہوتے اس کے ساتھ یا ان کو ایڈوکیٹ نہیں کیا جاتا پرابلم کہاں پر آتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ میٹنگز کے اندر ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کرکٹ کے رولز ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آپ نے فوری ایکشن لینا ہے آپ اسی وقت امپائر کے پاس آئیں ایون کہ سم ٹائم بیٹسمن کو نہیں پتا ہوتا تو پیچھے دیکھنے والے بیٹھنے والے اس بات کو دیکھتے ہیں ازیوم کرتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب ہے یہاں پر جا کر ہمیں امپائر سے بات کرنی جائیے آپ سوچ لیں کہ اگر لٹ سے سات رن مل جاتے اور اس کے بعد بال بھی نہ ہوتی تو پھر پاکستان کے چانسز کافی زیادہ بڑھ سکتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کوئی ایکشن لیتا ہے جب آپ بولتے نہیں ہیں تو اس کے بعد نہ آپ ایکشن لیتے ہیں تو دنیا آپ کو اور دباتی ہے بات یہ نہیں ہے کہ ڈی گوک نے یہ کیا فلانا کیا ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ ایشیوز کو اٹھاتے ہیں تو دنیا آپ کی عزت کرتی ہے اگر ورات کوہلی جیسا بیٹس مین آج دیکھ لو اس نے کتنے میچز کھیلے دنیا کا نمبر ون بیٹس مین ہر فارمیٹ کے اندر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کی عزت ہے لیکن وہ کبھی بھی نے نظریات پر کمپرمیز نہیں کر سکا اس نے کبھی ڈبل سنچری نہیں کی وہ اس لیول کا سکور نہیں کر سکا جو فخر زمان نے کیا کیا سوچ لے کہ ورات کوہلی کی ڈبل سنچری ہو رہی ہوتی تو اس وقت کیا ہوتا ورات کوہلی تو اتنا زیادہ اگریسیو ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی ورث اس کی ویلیو جس شخص کی ون ڈے میں ففٹی نائم کی ایوریج ہو یعنی ہر میچ میں آلموسٹ مینیمم ساٹھ رن کی اس کی ایوریج ہے تو پوری دنیا کے اندر اس نے اپنا ڈنکہ بجوانا کہ نہیں آج جو ورات کوہلی کی حالت ہے یہ کبھی عمران خان کی ہوا کرتی تھی یعنی اتنا ڈنکہ بجتا تھا کہ آپ دنیا کی کرکٹ کے اندر دیکھتے تھے ویوین ریچرڈ کی مثال لے لیں پاکستان کے ساتھ میچ ہوا پاکستانی بیٹسمن نے ہٹ کیا اور جا کر پاکستانی بیٹسمن کو گین لگی اس کے ہاتھ میں اس نے آؤٹ نہیں کیا یہ جنٹلمن کرکٹ کا گیم لیکن اب تو رولز آ گئے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں لیکن فخر زمان سے دیکھ لیجئے جی مجھے پتا نہیں تھا میرا فالٹ تھا پوری طرح نظر آ رہا ہے کہ ڈی کوک نے اس کو ڈسٹریکٹ کیا جس کے بعد اس کا دھیان بٹا اور یہ آؤٹ ہوا آج آپ نہیں بولیں گے آپ کا کپتان نہیں بولے گا آپ کے کوچ نہیں بات کریں گے تو دنیا کہے گی کہ یہ ان کی کوئی حصیت نہیں ہے سعید اجمل کا بیڑا گھر کا ہم نے کروا دیا وہ ایسا بالر تھا جو پوری دنیا کے اندر شاید ہی کسی نے اس لیول کی گین سپن کرنا شروع کی دیکھیں جس طرح کے لاز اسو کرکٹ کے اندر آ چکے ہیں بالنگ کے لیے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ورائٹیز آپ نے آپ نہیں لے کر آ سکتے لیکن اس میں کم از کم آپ اپنے بالرز کو تو بچا سکتے ہیں آپ نے بالر کھو دی آج آپ کے پاس کوئی فاسٹ بالر نہیں ہے آصف کے بعد کوئی اچھا بالر آیا ہی نہیں لہٰذا اس پوری صورتحال کے اندر آج اگر آپ ایکشن نہیں لیتے تو دنیا آپ کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوگی ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا نہیں ایک منٹ کے لیے سوچیے یہاں پر اگر ورات کولی ہوتا تو پورا بھارت کیا کرتا یہ سمجھنے والی بات ہے ایون کہ بنگلہ دیش ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ چھوڑتا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں